اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے گولجی بوڈیز گولجی بوڈیز فرسٹ ہیر بائیولوجی کا جو ٹاپک ہے سب سے کسی بھی ٹاپک کو جاننے کے لیے کسی کو کسی بھی ٹاپک کا سب سے ضروری مہین چیز ہوتا ہے اس کا کسی بھی ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی تیل می آبار ڈسکوڈ گولجی بوڈیز کو ڈسکوڈ گولجی بوڈیز کیونکہ سب سے پہلے کسی بھی ٹاپک کا جاننا پر فار ازمپل کوئی کسی کا پہچان ہو سکتا ہے کیوں بھئی اس کا نام دیا گی اس کا سانٹس کن کس طرح ہماتے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گولجی بوڈیز کو کس نے دسکور کیا تھا گولجی بوڈیز کو سب سے پہلے دسکور کیا تھا آہ دسکورڈ بائی ہم لو ہم لو گول جی ملو گول جی گول جی باڈیز کیوں فار ایزمپل کیونکہ ہم لو گول جی نے اس کو ڈسکور کیا تھا اسی وجہ سے اس کا نام گول جی باڈیز رکھتا صحیح ہے اسی وجہ سے اس کا نام کیونکہ اگر کوئی انویسٹ کرتا صحیح کس چیز کو بناتا تھا تو اسی کے مطابق اس کا نام دیا جاتے کیونکہ لازمی ہے نا اس نے میند کیا ہوگا کہ اس کے بعد اس کا پرائس ہوگا کہ بھئی اس کا نام یہ دیا چاہیے کیونکہ دوسری بات جو ہمارے پاس گھنجی باڈیز ہے نا یہ ایمپورٹینٹ ہوگا ایمپورٹینٹ آف ایمپورٹینٹ glich ایمپورٹینٹ آف دینری کانیب دینی Design اگر جو کلی ری bred спрос کا ہاں ی notchیenez اکرت آدمی ہے جو کامان پاس گھونڈی باڈر آب شکر epoxy اگر چویڈ پاس میں ہمارے پاس گولجی باڈیز جو اورگنالیز ہے یہ بہت ہی خاص چیزیں جو یوکریٹک سال میں جائے گیا ہے یوکریٹک سنے ابھی دیکھتے ہیں فار اگزامپل ابھی جو اسٹرکچر ہے نا گولجی باڈیز کا ہمیں پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ اینڈو پلازم کے ریڈکولم جو گولجی باڈیز کا ڈیفرنس کیا ہے فار ایزامپل یا پی ہم لوگ لیا ہے کہ انڈو پلاسی ریڈکولم نا نکلیس ڈییمار پاس تھی آرے ہیں انڈو پلاسی ریڈکولم مے انڈو پلاسی ریڈکولم مے فار ایزامپل کو یہاں پوچھا کہ بھائی وارجی باڈیز کا ڈیفرنس کی ہے اس پہ بھاکت سہیم ہوتے ہیں اس کا جو سسٹرنی ہے جو انڈو پلازمک کا سسٹرنی ہے گھول جی باڈیز کا گھول جی کا جو سسٹرنی ہے یہ تھوڑا ایک دوسرے سے ڈیفرنس ہے دیفرنس ہے فار ایک زمپل یہاں پہ سسٹرنی ہے دیکھیں دونوں میں سسٹرنی ہے صحیح یہاں پہ بھی سسٹرنی ہے مسٹرنی ہے دیکھیں یہاں پہ تو مختلف نہیں ہے لگا یہاں پہ بھی سسٹرنی ہے جو انڈو پہلازم بے کنیم پہ بھی سسٹرنی موجود ہے جو ہمارے پاس گھول جی باڈیز سے اوہ سسٹرنی ہوگئے ابھی دیکھنا چیزی کئی ڈیفرنس کیا اس پہ یا پا جو گولجی باڈیز میں سا یہ ہمارے پاس فیزیکل کنیکٹڈ ہے ایک دوسری کے ساتھ فیزیکل کنیکٹڈ ہے one to another okay اسی وجہ سے یہ ڈیفرنس ہے گولجی باڈیز سے باقی تو سیم ہو سکتا ہے لیکن جو اگر کوئی آپ سے پوچھا کہ what's the difference between endoplasm reticulum and گولجی باڈیز اگر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان میں سے صرف سیسٹر نہیں ایک دوسری کے ساتھ فیزیکل کنیکٹ ہے جو ہمارے پاس گولجی باڈیز ہے یہ ہمارے پاس کنیکٹ نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس یہ فیزیکل کنیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ کنیکٹ ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے نا جو ہمارے پاس فیزیکل کنیکٹ نہیں ہے جو ہمارے پاس endoplasm reticulum میں وہ فیزیکل ہی ایک دوسری کے ساتھ کنیکٹ اسی ہوا جیسے ایک ڈیفرینس ہو گا ہمارے پاس endoplasm reticulum میں نا یہ جو فار اگزامپل یہاں پہ دو فیز موجود ایسی جو ہمارے پاس سس فیز ہے سس فیز سس فیز سس فیز سس فیز سس فیز سس فیز کے جو معنی ہے سیم اپوزٹ آپوزٹ سائٹ 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 سیم سائٹ سیم سائٹ جو ٹرانس فیز ہے اس کو ملنی ہے جو اپوزٹ سائر صحیح اپوزٹ سائر جو ہمارے پر سس فیز ہے وہ جو ریف اینڈوپلاسی ہو ریڈکلو میں اس کی سائیڈ پر ہو رہا ٹھیک ہے فار اگزامپل صحیح ہیں ہم لوگیں مارکر ہے تو ہم لوگ اس کا جو ڈکھا ہے نا اس کو بند کرنے کے لئے سو فیس ٹو فیس یہاں پہ ہوگا نا فٹ ہوگا یا ہم پہ بھی اسی طرح جو ہمارے پاس سس فیز ہے سس فیز کا جو سائیڈ ہے وہ انڈوپلاسیم ریٹکولم کی سائیڈ میں ہے جو ہمارے پاس ٹرانس فیز ہے یہ اپوزٹ سائیڈ ہے یہ انڈوپلاسیم کے سائیڈ میں نہیں ہے یہ اپوزٹ سائیڈ ہے کہ اسی طرح اسی وجہ سے جو ہمارے پاس سیس فیز میں ایک آہ ویزیکلز موجود ہے ساہی ہیں ویزیکلز 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 اس چیز کو کہتے ہیں جو فار اگزامپل ہم لوگ اگزامپل لکھتے ہیں پرچون کی دکھان کے ساتھ ہیں پرچون کی دکھان میں لیکن اور کوئی چیز موجود ہے ساہے جو لگیز ہو کے سامان وغیرہ چیزیں ہوتے ہیں وہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ بھی اسی زیادہ پروٹین بھی ہو سکتا ہے لپیٹس بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہمارا بس جو آہ ویزیکلز ویزیکلز پاس ہوگا انڈپلازم ریٹکولم سے انڈ سٹور ہوگا گولجی بارڈیز میں نکلے گا نکل جائے گا جو انڈپلازم ریٹکولم سے اور پاس ہوکے ہمارے جو گولجی بارڈیز سے پاس ہوکے نکل جاتے ہیں جو سٹور ہوتے ہیں وہاں جو پروٹین سے نا یا لپیٹس ہیں جب انڈپلازم ریٹکولم سے تو انساوڈ آوٹسیڈ ہو جائے گا یہ یوز کی قابل نہیں ہے اس کو یوز یوز کی قابل بنانے کے لیے اس کو گولجی بارڈیز کو کرس کرنے کے لیے کرس کر کے پھر سس فیس سے ٹرانس فیس ٹرانس فیس سے کرس ہوکے پھر اس یوز کی قابل ہوتے ہیں جب تک ویزیکل یہاں سے کراس نہیں ہوگا یہ یوز کی قابل نہیں ہوں گے جب جیسے انڈپلازم سے نکل کے پھر انڈپلازم گولجی بارڈیز کو کراس کر کے پھر پھر سے یوز کی قابل ہوں گا یہ ہمارے پاس فیزیکل ہوں گے اسی کا خاصیت یہی ہے کہ جو سس فیس سے اسٹارٹ ہوکے جو ٹرانس فیس سے نکل کے اس میں یوز کی پھر قابل ہوں گے اسی وجہ سے اس کو نام دیا گیا تھا کہ اس طرح ٹرانس فیس کا جو ڈیفرنس صرف یہ ہی ہے یہاں پہ یہ فیسیکل کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ سائی ہے یہ آنسے کنیکٹ ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اسی وجہ کو نام دیا تھا ٹھیک ہے پھر ایزمپل یہاں پہ دیکھیں گے کمپوزیشن سے کمپوزیشن دیکھیں گے کسی سے بنے ہوتے ٹھیک ہے پھر ایزمپل کمپوزیشن گولجی بارڈس کے کمپوزیشن کچھ اس طرح ٹھیک ہے اور ایک چیز میں نے بھول گیا ہے جو کمپوزیشن گولجی بارڈس کو ڈسکور کیا تھا ایٹھی نائنٹی ایٹھ پی ای بھی ایم سکیوز کے لیے اس کو اپنے ذائم میں رہے کے کیونکہ کبھی بھی کسی بھی وقت آپ سے پوچھا جائے گی کمپوزیشن اس کا ہے لیپیڈس اینڈ پروٹین سے مل کر بنے ہیں کمپوزیشن سے سی لیپیڈ جو 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 ج جو جور جور ج blogs جور 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 گول جی گول جی اپریٹس بنائے گا کیونکہ گول جی اور ویزیکل گول جی کمپلیکس یا گول جی کمپلیکس مل کر کے ویزیکل کے ساتھ وہ ہمارے لیف اپریٹس بنایا گیا جو یہ تھا ہمارے پاس جو کمپوزیشن کمپوزیشن ایک چیزہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے فار اگزامپل یہاں پھر ڈکٹائیو سوم ہوتے گیا ڈکٹائیو سوم کسی بجگہ اگر آپ کو نظر میں آیا سوچنا اس کے بارے میں پلانس کے بارے میں بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ پلانس کے جو پاس گیا ہوئے نا وہ چھوڑ ڈکٹائیو سوم کی مارے مارٹ جو پلانس میں ہو گا ٹھیک ہے نونیز جو ڈکٹائیو سوم ہے وہ پلانس کے سار پر ہم لوگ یوز کریں گا ٹھیک ہے ابھی دیکھنا ہے کہ گولزی بارڈ اس کو میں پہلے کہا تھا کہ سٹور پروٹین کا ہوں گا ٹھیک ہے سٹور پروٹین سٹور پروٹین سٹور پروٹین سٹور پروٹین سٹور پروٹین باڈی باڈی میں سٹور ہوگا اس کا جو سٹور پروٹینٹی ہے یہاں پہ سٹور ہوگا اس کے بعد وہ آگے جائے گا اس کے بعد جانے گا جو مرفس لاسٹ ہونے اس کا فنشن جی ابھی ہمارے پاس جو فنشن ہے نا اس کو فنشن کو ڈسکر کرنے کے لیے جو گولجی باڈیز نا فنشن بھی ضروری ہوتا ہے جاننے کے لیے کسی بھی ٹاپک کا سب سے پہلے ہمارے پاس جو گولجی باڈیز اس کا فنشن ترانسپورٹیشن موڈیفیکیشن اور پیکیجن گال جی باڈیز میں ترانسپورٹیشن اور موڈیفیکیشن اور پیکیجن موڈیفیکیشن اس صفحیر کے طور پر ہم اونٹ ٹرانس پرکشن بھی کرے گے جو ایک چیز کو اچھی طرح اس کو بنا کے پھر اس کو آگے اس کو فاروڈ کرے گے اسی وجہ سے موڈفیکیشن کرے گا فار ازمپل یہاں پروٹینز یا لپیٹس ہو گیا تو اس کو موڈفیکیشن کے بھی جو پیکیجن ہے پیکیجن بھی اسی طرح ہے جو کسی چیز کو پیکیج کرنا ہو اس کو پیکیجن کرنے کے لئے پھر اس کو فاروڈ مووگمنٹ میں اس کو مدد دے گا اس کو اسی وجہ سے پیکیجن کا نام دیا گیا ہے پار اسمپل یہاں پہ دو یہاں پہ جو لپیڈز ایمار پاس پروٹین ہے بھی اس کے ساتھ ڈیوز ہوگا ٹھیک ہے لپیڈز پروٹین ہے اس کے ساتھ ڈیوز ہوگا کیونکہ ٹرانسپورٹیشن موڈیفکیشن میں ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے آج کا لیکچر آئیو میرا لیکچر آپ لوگ سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے آہ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ لوگ میرے چینل میں نہیں ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اللہ حافظ